بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پندرہ نحی کا بیان نحی کے بارے ہم تذکر کر چکے ہیں کہ نحی میں کسی کام سے روکا جاتا ہے امریکہ اندر کیا ہوتا ہے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے اس میں اور زیادہ وضاحت کر رکھا ہے بڑائی کے طور پر امریکہ اندر کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے بڑائی کے طور پر اور نحی کے اندر بھی کسی کام سے رکھا جاتا ہے بڑائی کے طور پر اس کام کو کرو یا اس کام سے رک جاؤ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی مستقل فعل نہیں بلکہ در حقیقت فعل موزارہ ہے جس کے پہلے لائے نہیں لگا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے فعل ماضی سے فعل موزارہ بناتے ہیں تو فعل ماضی کے اندر سیگے کی شکل کوئی اور ہوتی ہے اور جب فعل موزارہ بن جاتے ہیں تو سیگے کی شکل بدل جاتی ہے بلکل سمجھے نہیں بات فعل نہیں کے اندر ایسا کچھ نہیں فعل موزارہ سے بلکل الگ ہٹ کر نہیں سیگے کے طواب سے دیکھیں 만عنی بننے تبدیلی پیتا ہوتی ہے تو کہنے ہیں کہ نہیں کوئی مستقل فعل نہیں بلکہ ترحقیقت اور فعل موزارہ جس کے پہلے لائے نہیں لگایا جائے لائے نہیں لگایا جاتاً لائے نہیں لگا کر فعل موزارہ کو فعلیں نہیں بناتے ہیں تو لائے نہیں یہ لفظ کے اندر بھی عمل کرتاändern میں نے بتایا نا عمل مختلف قسم کرتے ہیں کچھ صرف لفظ کے اندر عمل کرتے ہیں کچھ صرف معلہ کے اندر عمل کرتے ہیں کچھ لفظ اور معلہ دونوں کے اندر عمل کرتے ہیں لائے بھی ایک عمل ہے لائے نہیں اور یہ لفظ کے اندر بھی عمل کرتا ہے اور معلہ کے اندر بھی عمل کرتا ہے لائے نہیں مزارے کے آخر کو جزم لیتا ہے مزارے کے آخر کیا کہتا ہے نون عرابی کے سقوط اور نون زمیر کے قائمی میں لم کے مثل عمل کرتا ہے سمجھ رہی بات جیسے لم جو ہے جتنی جگہوں میں نونے رابی گراتا ہے لائے نہیں اسی جگہ میں نونے رابی کو گرہ دیتا ہے اور نونے ضمیر کے بارے میں لم جیسا عمل کرتا ہے لائے نہیں بھی اسا عمل کہتا ہے آگے جو نقشہ دیں گے گردان اس کا انتا سمجھ میں آئے گا نہیں معروف ہو یا مجہور دونوں میں یا قائدہ یا اقسام معصر ہے ٹھیک ہے یعنی الگ سے کوئی قائدہ نہیں ہے کہ نہیں معروف کے لیے کچھ اور عمل کرے نہیں مجہور کے لیے کچھ اور عمل کرے احسان نہیں بلکہ دونوں کے اندر اقسام عمل کرتا ہے ابھی گردان دے رہے ہیں نہیں معروف کی گردان لا يفعل اس کو نہ کرنا چاہیے اب غور کرو اس کے اندر یہ يفعلو فیل مزارت تھا يفعلو فیل مزارت تھا اب اس پر صرف لا لگا ہے اس پر کیا لگا ہے لا يفعل ہو گیا اب لا يعمل اس نے لفظ کے اندر کیا عمل کیا آخر حرف کو جزم دے دیا لا يفعلو تھا لا يفعل ہو گیا معنی کے اندر یہ عمل کیا یہ ترجمہ کیا تھا کہ وہ چاہیے کہ یعنی وہ نہ کرے معنی کے اندر کیا ترجمہ کریں گے لیفعلو کا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی سمجھانی بار لیکن جب لا لگا تو کیا ترجمہ ہو گیا اس کو نہ کرنا چاہیے اس سے ترجمہ ہو گیا لا يفعلا ان دونوں کو نہ کرنا چاہیے لا يفعلو ان سب کو نہیں کرنا چاہیے ترجمہ تو سمجھ ماہ جائے گا قیاس کرو گے تو لا تفعل لا تفعل لا يفعلنا لا يفعل چھر نیچے بھی ہے نا لا تفعل لا تفعل لا تفعلو لا تفعلی لا تفعل لا تفعلنا لا افعل لا نفعل یہ تو معروف کی گردان ہو گئے نہیں مجہول کی گردان لا يفعل چاہیے کہ وہ ایک منہ کیا جائے لا يفعل لا تفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا افعل لا نفعل کہنے فائدہ نہیں کہ تمام سیگوں پر نون سقیل اور خفیفہ دونوں آتے ہیں تو نون سقیل اور خفیفہ بارے میں ہم تسکل کر چکے ہیں کہ یہ تاقید پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں سمجھاری بات اور ان کا معلی فعل مزارع ہے تو فعل مزارع کے ساتھ ساتھ یہ فعل عمر پر بھی داخل ہوتے ہیں اور فعل نہیں پر بھی داخل ہوتے ہیں تو اگر کسی چیز کو سختی سے منا کرنا ہوگی اس کو سختی سے منا کرنا نہ کیا جائے تو اس پر نون سقیل لے کر آتے ہیں وَلَا دَقُولَنَّ لِشَئِنِ إِنِّي فَعَلٌ ذَلِكَ غَلَ سنجھاری بات کہہ رہے ہیں عمرو نحی کی مشک دونوں کے مشتر کے مشک دے رہے ہیں قوائد تاپنے پڑھ لیے ہیں لیکن جد تک مشک نہیں کریں گے قوائد زد نشین نہیں ہوں گے کہہ رہے ہیں تنبیہ عمر با حمزہ وصل عمر با حمزہ وصل کہلو یا عمر حاضر کہلو نہیں عمر با حمزہ وصل کہلو وہ عمر جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو نہیں بتایا تھا نا حمزہ دو قسم کا باتا ہے ایک ہوتا ہے حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے حمزہ اصلی جو کبھی گرتائیں نہیں اب ہمزہ اور کوہتا ہے حمزہ وصلے جو گر جاتا ہے گر جاتا ہے یہ حمزہ اصلی نہیں ہے یہ جہاں گرتا ہے اور ہے کوہتا ہے حمزہ وصلی جو نہیں گرتا ہے تو عمر جو ہے اگر اس کے ساتھ حمزہ وصل ملا ہوا ہے عمر کے ساتھ اگر اسی کا دوسرا نام ہے عمر حاضر تو اس کا قائدہ بتا رہے ہیں مثال کے طور پر ہم نے فیل مزارے سے فیل عمر کو بنائے تو اب جب فیل عمر یعنی عمر حاضر بنائیں گے اسی کا دوسرا نام ہے کیا عمر با حمزہ وصل عمر با حمزہ وصل کہہ لو یا عمر حاضر کرلو ہم نے فیل مزارے سے عمر حاضر بنایا تو اس کا تیسرا حرف جو ہوگا اس کا عراب کیا ہوگا تیسرا عراب کیا ہوگا مثال کے طور پر جیسے جلسہ ہے جیسے یجلیسو فیل مزارے آگیا فیل مزارے سے فیل عمر بنے گا قبائد کے ساتھ سے ہم نے بنایا فیل عمر ہے تو اب دیکھو سب سے پہلا ہے ہم سے وصل تو ایجلی کیا ہوگا ایج ہوگیا ایج ہوگیا نا اب تیسرا حرف ہے لام ہے تیسرا حرف کیا ہے پہلا حرف ہوگیا حمزہ وصل عمر با حمزہ وصل دوسرا ہوگیا جیم اور تیسرا ہوگیا لام اب لام پر کیا لے کر آئیں گے کون سی حرکت دیں گے زبر دیں گے زیر دیں گے تو اس سلسل میں کیا قائد ہے مزارے میں تلائے لام پر دوچ کیا ہے زیر ہے یا لسو ہے نا لیکن عمر کے اندر کیا ہوگا اس کو مستقل قائد ہے تو اس کے بارے مقرد نہیں کہ عمر با حمزہ وصل عمر حضر کے تیسرا حرف حرکت میں مزارے کے حرف سالس کے تابع ہوتا ہے سنجھ رہی بات تو مزارے کے حرف سالس جیسا ہوگا اسی طرح فعل امرکہ بھی وہ فیتنہ حمزہ وصل نہیں وہ حرف کا عرابی ویسی ہوگا مزارے میں جیسے یجلی سو کے اندر لام پر زیر ہے تو فعل امرکہ اندر بھی کیا ہوگا ایجلی سو جائے گا لام پر زیر جائے گا اور یز حبو کے اندر تیسرے حرف پر کیا ہے زبر ہے فعل امرکہ اندر تو فعل امرکہ اندر کیا جائے گا زبر آئے گا یعنی مفتو کے ساتھ مفتو مقصور کے ساتھ مقصور اور مضمون کے ساتھ مضمون سمجھ رہی بات کہہ رہے ہیں سبق نمہ چودہ کی حکام کو نظر رکھ کر امسلہ زیل کی گردان کرو اس کی گردان کرنے ہیں فعل امرکہ حساب سے اب اس میں گوھر کر لو پہلے دیکھو یہ زہب نے بتایا یہ زہب ہی کس سے بنا ہے یا زہبو سے بنا ہے اس میں تیسرہ حرف جو ہے کیا ہے مفتو ہے تو فعل امر بھی کیا ہو گیا ہاں مفتو ہو گیا اجلس کے اندر جو ہے مجارع اجلس تھا اس کے اندر تیسرہ حرف جو ہے مجرور ہے اس میں مجرور ہے اس کی گردانیں کہنے ہیں ای زہب ای زہبا ای زہبو سمجھ رہے ہیں اجلس اجلسہ اجلسو ادخل ادخلا ادخلو جو گردان ہیں امر حاضر یہ گردان کر لینا افتح کھول یعنی تو کھول امر حاضر کسے کہا ہے نا اضرب مار انصر مدد کر اشرب پانی پی یعنی پی اغسل دھو اکرم مزرگ ہو اسمع سن احسب گمان کر اکرم قریب ہو سب کی گردانیں کرنی ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ تنبیح امر غائے اور فیلہ نہیں ان دونوں فیلوں میں حرف آخر کے سوا باقی تمام حرفوں کی حرکات وہی رہیں گی جو موزارے میں تھی سمجھ رہے ہیں مدد؟ یہ تو امر حاضر کے دللق سے تھا امر غائب امر غائب میں کچھ جاتا ہی نہیں ہوتا ہے امر غائب میں کچھ الام صرف شروع میں لے کر آتے ہیں اور اسی طرح جو ہے فیلے نہیں کے اندر بھی کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی ہے کیا کہ شروع میں لائے نہیں لے کر آتا ہے سنجھ رہی بات؟ نہیں تو اس کے قائد اب بھول کو لسا آنے کہ ان دونوں فیلوں میں حرف آخر کے سوا باقی تمام حرفوں کے حرکات وہی رہیں گے جو موزارے میں تھی سمپل سا ہے کہ جب امر غائب بنائیں گے تو شروع میں الام لے کر آتے ہیں اس کو موزارے باقی امر بھی کہا جاتا ہے اور فیلے نہیں کے اندر شروع میں لائے نہیں لے کر آتے ہیں لائے نہیں لے کر آتے ہیں تو یہ دونوں ان دونوں دونوں عامل تو ہیں لیکن ان کے عمل کا محل کیا ہے؟ فیلے مزارے کا آخر ان دونوں کے عمل کہا ہوتا ہے ان دونوں کا عمل فیلے مزارے کے آخر میں بس صرف فیلے مدارک آخری عمل کرتے ہیں اور کہیں کچھ عمل نہیں کریں تو بس فیلے مدارک آخری کے اندر جائے ہیں جیسے کیا ہے یہ ذہبو ہے اور اسی کو بنا دیں گے فیلے نہیں تو کیا بن جائے گا لا یظہب بیچ میں کوئی حراب نہیں بدلے گا یہ ذہبو ہے اس کو فیلے یعنی عمل غائب بنایا تو کیا ہو جائے گا یہ ذہب ہو جائے اسی کو تعلیم کہیں امثلہ زیل پر غور کرو یفتح چاہیے کہ وہ کھولے سنجھ رہے ہیں بات؟ یفتح تھا لامی عمر آیا تو کیا ہو گیا؟ یفتح بس آخر کے اندر جائے جسم دے دیا اس نے لا تفتح فیلے نہیں یہ مثال ہے لا یفتح اس کو نہ کھولنا چاہیے یغسل لا تغسل لا یغسل یجلس لا تجلس لا یجلس سب کے اندر انہوں نے یہ دیکھا ہے لائے نہیں ہو یا لامی عمر ہو یعنی عمر غائب ہو یا عمر غائب ہو یا نہیں حاضر ہو عمر غائب ہو یا نہیں غائب ہو سب کے اندر لائے نہیں اور لامی عمر یہ صرف فیلے مزار کے آخر پر عمل کریں گے بیچ کے اندر ان کے عراب کے اندر کوئی تبدیل نہیں ہوگا اب یہ سبب پورا ہوگا کچھ سوال ہے ہم اس کی سوالات اس حبو اس روی انسور کیا کیا سیگھے اور ان کے کیا کیا معنی ہے کونسے سکریں بتاو اس حبو جیوام مضاقر پہلے تو عمر حاضر کسیگا ہے عمر حاضر کس کا ہے جیوام مضاقر عمر حاضر کس کا سکر ہے اوچھا اس روی یہ کونسا سکر ہے پہلے بتاو عمر کسیگا ہے اور عمر میں پھر عمر حاضر کا سکھا ہے کس کا سکھا ہے عمر حاضر کا سکھا ہے اور کون سکھا ہے محید محنن انصر یہ بھی کیا ہے عمر کا سکھا ہے عمر کا سکھا ہے اور عمر میں کس کا سکھا ہے عمر حاضر کا سکھا ہے عمر حاضر کا سکھا ہے کس کا سکھا ہے پھر بتاؤ محید محنن کیا معنی ہے ازہبو تم سب جاؤ ازر بھی تم سب مارو یہ عورتوں کے لئے محنننس کے لئے انصر تو مدد کر لا تسمع اور لا تسمع لا تسمع وہ فعل کیا کیا قسم ہے ان کے کیا کیا معنی ہے بتاؤ لا تسمع یہ لا اے یعنی فعل نہیں ہے لا تسمع کیا ہے فعل نہیں ہے اور فعل نہیں ہے کونس سے ہوا ہے واحد معنیس واحد معنیس حاضر میں واحد معنیس حاضر میں اور لا تسمع کونس سے ہے لا تسمع دوسرا ہے لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمعو فیہا لاظیر